ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ عمران اسمائل، سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے متحدہ رہنما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی غبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعیرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم بھی نماز جنازہ میں شرک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی، مصطفی کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس خائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس خائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس خائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس قائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس خائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمعرات کو ان کا انتقال ہوا تھا ایمکی ایم کے ڈپٹی کنوینئر کورنوی جمیل کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ڈیفینس کی مسجد میں ادا کی گئی کورنوی جمیل کی نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری سابق وزیر اعلی مراد علی شاہ نے شرکت کی سابق گورنر سندھ امران اسماعیل سابق وفاقی وزیر محمود مولوی اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار انیس خائم خانی اور فیصل سبزواری سمیت دیگر رہنوما بھی موجود تھے متحدہ رہنوما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورنوی جمیل کا انتقال تحریک کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے ایمکی ایم میں جو تنظیم کا تصور ہے اس کو قائم و دائم رکھنے میں ایمکی ایم کو ایک نظریاتی تحریک بنانے اور قائم و دائم رکھنے میں کورنوی جمیل بھائی نے بھی تنظیم کو تحریکی اصولوں اور نظریہ پر چلانے کے لیے اپنی زندگی وفق کی کورنوی جمیل کو ڈیفینس فیز ون کے مقام قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا ان کے سوگواروں میں دو بیٹے اور ایک بیوہ شامل ہیں کورنوی جمیل طویل عرصے سے بیمار تھے اور جمرات کو ان کا انتقال ہوا تھا